ایک مہی کو جہاں ویس بھر میں سرمک دیوست کے روپ میں منایا جاتا ہے وہیں دھامپور میں بھی اس دن کو سرمکوں کے ہیتوں کے لیے سہادت پانے والے لوگوں کی یاد میں منایا گیا جس کے چلتے دھامپور شگرمیل گیٹ کے بھار سرمک سنگٹونوں دوارہ ایک وچار گوستی کا آجن کیا گیا اور سرمک دیوست کے بارے میں وستار سے جانکاری دیتے ہوئے ورطمان میں سرمکوں کے حق اور ادھکاریوں کی بھی جانکاری دی گئی اس موقع پر دھامپور شگرمیل کے پر بندھک ویجا گوپتا بھی سرمکوں کے بیچ پہنچے اور سرمکوں کے ہیتوں کے لیے سکاگوں میں اپنے پیان تک نوچاور کر دینے والے سرمکوں کو سدھانجلی ارپیت کی اس دوران ویجا گوپتا نے کہا کہ دھامپور شگرمیل سدیو سرمکوں کے ہیتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کارے کرتا ہے اور سرمکوں کو اپنے پریبار کا ایک ابھین انگ مانتا ہے ویچار گوشٹی میں ویوہن بکتاؤ نے بولتے ہوئے سرمکوں کو ان کے عدکاروں کی جانکاری دی دھامپور سے کسف چاہن کی ریپورٹ تم مزدور کتنے ایمان لگ رہے ہیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے یعنی ہم تو کچھ بھی کرتے رہے اور ہمارا اوپر سے بھکوان یا فرشتہ لیتا آ جائے اپنا وقت جائے نہیں کرنا چاہتا آج مزدور کی ستھی یہ ہے ہم نے شگر کے مزدوروں کو زیادہ دیکھا مزدور لگتا تھا اور رات کو دیرہ ہونے پر تھوڑتا تھا یعنی بارے سے چودے گھنٹے تک کام دیا جاتا تھا لڑائی دھیرے دھیرے آگے بڑھی 1886 میں امریکہ کے سہر سکاگو میں وہاں کے مزدوروں نے یہ جوڑ دار آواز اٹھائی ایک بار ہارے بہت لوگ مارے گئے اس کے بعد پھر ہزاروں کی تازاد میں کھٹے ہوئے اور جبردست آندولن کیا اس میں بھی سات پولیس کجمی مارے گئے بہت سارے ہمارے مزدور مارے گئے اس کے چہرے پر نہیں